یہ دیکھیں گوائیز یہ کتنا کیوٹ لگ رہے ہیں بچے ان کے ساتھ اتنا خوش ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے آپ سے نہیں پکڑا جا رہا ہے نیچے رکھ دو لو ان کو نیچے رکھ دو ان کو یہ دیکھیں کتنا خوبصور ہے یہ چھوٹے جیسے ہیں آپ کو بھی ایک پیارے لگتے ہیں کیا بچے یہ دیکھیں زہران تو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ بھی ایک بچہ ہے وہ دیکھو ممہ کیا یہ بھی بچہ ہے یہ تو بھی دیوانی میں میں ان کے ساتھ زہران تو Charles ہوشی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت آرام سے وہ کھانا کھا رہے ہیں بچے بھی خوب دیوانے میں ہیں ان کے ساتھ آرام سے پکڑو نا جسلان یہ تو فرینڈ بن گیا آپ کو فرینڈ بن گیا آپ کو فرینڈ بن گیا آپ کو فرینڈ بن رہا آپ کو فرینڈ بن رہا آپ تو کرے تھے بچ چلا کریں گائیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائے کے کتنے ماشاءاللہ خوبصورت بچے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کلر کتنا پی یہ دیکھیں بہت پیارے ماشاءاللہ یہ ایک ہی سائز کے پانچ بچے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں لیکن یہ میرے جو بچے ہیں ان کو ڈراتے ہیں تو وہ الٹا ڈرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں ماما کو ایک بہت بڑے بیل کا دیکھیں گا دیکھیں گا اس کو پیار نہیں کریں پیجنز بھی ہیں پیجنز بھی ہیں دیکھیں کتنے پیارے ہیں دیکھیں گائیز انہوں نے بکری کے پچے پکڑ لی ہیں کیا کہہ رہے ہو اللہ کا میرا سوڈ یہ اللہ کا کا سوڈ ہے آپ تو اس کو لوڑیاں دینے لگ گئے ہو اوے گائیز یہ دیکھیں کتنے حسین ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ بیٹا کتنے دن کے ہیں پانچ سات دن کے ہیں بین کی ماما کھاں ہیں باہر چڑھنے گئیں ہیں باہر چڑھنے گئیں ہیں اچھا اچھا بچ جزلان تو پاگل ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیسے آگے ہیں یہ دیکھیں کیسے قدموں میں آگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جزلان یہ دیکھیں جو بچوں سے ڈڈڈر کے آگے بھاگ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ بکری کا بچہ ہے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس بکری کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ہاں واقعی بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں ہے آپ مجھے ایک دو دن کی ہے ہمیں آہ 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 بچاری کے پاس کوئی بھی نہیں آرہی وہ اب دیکھو وہ بچین ہو رہی ہے کہ شاہرین کی میرے بچوں کو تنگ کر رہے ہو وہ دیکھو دیکھو وہ پہ چین ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دریا ہے یہاں پہلے دریا تھا لیکن اب یہ خوشک ہو چکا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ساری ریت مٹی سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی مشکل راستہ ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں آگے دربار ہے وہاں تک ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کہیں گہری زمین ہے تو کہیں انچی زمین ہے بہت مشکل راستہ ہے وہ دربار ہے سامنے جہاں تک ہم جانے کا سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے دربار ہے اتنا خطرناک راستہ تھا ہمیں بہت پیاس لگ رہی تھی تو ہمیں نہیں انتازہ تھا اب ادھر سے پانی پی رہے ہیں یہ نلکے سے یہ دیکھیں اور گائز یہ دیکھیں کتنے سپون سے بیٹھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دریاء کے کنارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت پیاری لگ رہی ہیں حالانکہ سردی کا موسم ہے لیکن ان کو گرمی لگنے لگ گئی ہے اس لئے یہ شہان اپرولی جرسی اتار دی ہے جی گائز تو ہم دریاء کے کنارے پہنچ چکے ہیں یہاں دربار ہے جس راستے سے ہم آئے ہیں یہ پہلے دریاء میں ہی شمار ہوتا تھا لیکن اب خوشک ہو چکا ہوا ہے تو پہلے یہ جو دربار ہے یہ بھی دریاء کے اندر تھا لیکن اب خوشک ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر ہوا ہے اسی وجہ سے یہ تعمیری مراحل میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تصویر میں کہ ہاف پینٹ ہوا ویا ہاف ابھی ہو رہا ہے چونکہ یہ تعمیری مراحل میں ہیں تو یہاں پہ لوگ منتے مرادیں آسے لے کر آتے ہیں پیر سیدہ لی بوٹے شاہ کے نام سے یہ مشہور ہے جو کہ آپ کو دریاء کے کنارے نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ لوگ دریاء کے پار جانے کے لئے کشتی کا استعمال کرتے ہیں ہمارا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ ہم دریاء کے پار جائیں لیکن چونکہ شام ہو چکی ہے تو ہم نے ظاہری بات ہے راستہ خطرناک ہے تو ہم نے واپس بھی جانا ہے تو اس لئے ہم دریاء کے پار نہیں جا رہے تو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے پلیس لائک شیئر اور سبکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی